مزید صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے میری آپشن بھی نہیں میں ہے میرا خیر ہے مسئلہ ٹیکس بک کا بھی نہیں ہے مسئلہ کتابوں کا بھی نہیں ہے مسئلہ اس ملک میں بہتر سال میں سوچ پر پابندی کا ہے سوچیں نہیں جو میں کہوں وہی بولیں جو میں سوچوں وہی سوچیں آپ بتائیں کہ اس ملک میں کسی بھی ٹیکس بک کے اندر پاکستان میں جمہوری جدو جہت کی کوئی جگہ کہیں ہے کہیں پڑھائی جاتی ہے اس ملک میں بتایا جاتا ہے جمہوریت کیا ہے مارشللہ کیا ہے آئیم کیا ہوتا ہے معاف کی جگہ ہمارا مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہم تاریخ بھی اپنے مطلب کی لکھنا چاہتے ہیں ہم تاریخ کو یہ کہہ کے ڈسٹورٹ کہتے ہیں کہ یہ ڈسٹورٹڈ تاریخ ہے اور جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ تاریخ کا تعلیب نہیں ہوتا اب یہ جو صاحب ہیں رائے منظور صاحب میں نہیں جانتا آپ نے بلینکٹ اٹھا کے سو کتابوں کو بہن کر دیا ہو سکتا ہے کہ مسئلہ لیکن جس آدمی نے لکھی یہ کتاب اس کو بلا کے آپ اس کی لوجک تو پوچھیں آپ اس سے آرگیو کریں دلیل یعنی بنیاد ہوتی ہے دلیل علم کی بنیاد دلیل ہوتی ہے آپ دلیل سے اس کو ثابت کریں کہ آپ غلط ہیں آپ دلیل سے جیسے ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے آپ بھلائیں ان کو آپ کہیں جی ریاضی کی کتاب میں اس کی کیا لوجک ہے جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایم بی بی ایس میں ہم اسلامی ہسٹری کیوں پڑھاتے ہیں یعنی میڈیکل ایڈوکیشن میں ایم بی بی ایس میں اسلامی ہسٹری کا کیا تعلق ہے یا ایون ہسٹری کا کیا تعلق ہے میڈیکل ایڈوکیشن میں تو اصل چیز یہ نہیں ہے اصل چیز یہ کہ اگر آپ کسی چیزوں چینج کرنا چاہتے ہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں کسی کتاب کے اس میں تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ آپ کتاب پر ہی پابندی لگا دیں ماں سوائے اس کے کہ جہاں توہین مذہب یا توہین رسالت والی بات آ جائے اس کو تو سمجھ میں آتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہیٹریڈ ہوتا ہے اس سے نفرت جنم لیتی ہے اور اس سے معاشرے میں پساد آ سکتا ہے لیکن یہاں کتاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے اس ملک میں اس ملک میں اس ملک میں دیکھئے اس ملک میں جوش کو نہیں پڑایا جاتا اس ملک میں فیض کو نہیں پڑایا جاتا اس ملک میں جالب کو نہیں پڑایا جاتا اس ملک میں فراس کو نہیں پڑایا جاتا اس ملک میں صرف درباری شورہ پڑایا جاتے ہیں جو نے دربار میں جا کے شائع اس کا یہ والا پوائنٹ کہ مواقف سنانے ہی گیا پبلیکیشنز کا